اسلام علیکم اچھا جی آج ہم پاکستان سٹیڈی سیریز میں قائدی آزم محمد علی جناح کی لائف کو ڈسکس کریں گے اور قائدی آزم سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایم سی کیوز بنتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ ان ساروں کو میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں ان ساروں ایم سی کیوز کو اس میں جو نہ انکارپورٹ کروں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھی ویڈیو لگے گی اور شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو کینڈلی اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اچھا تو شروع کرتے ہیں ہم قائدی آزم محمد علی جناح کی لائف تو قائدی آزم کی جو پیداش ہوئی تھی وہ پچیس ڈسمبر ایٹین سیونٹی سکس کو ہوئی تھی وزیر مینشن میں سیکنڈ فلور پہ کراچی میں وزیر مینشن کیا ہے کہ یوں کہلیں کہ فلیٹ تھی اس فلیٹ کے سیکنڈ فلور پہ قائدی آزم کی برت ہوئی تھی کراچی میں اور وفات ہوئی تھی گیارہ سبتمبر نائٹین فورٹی ایٹ میں یہ گیارہ سبتمبر نائٹین فورٹی ایٹ میں ہوئی تھی اس کے بعد فادر کا نیم جناح پونجا یہ پونجا ہے اور مدر کا نیم مٹھی بائی اور جناح صاحب کے جو والد صاحب تھے وہ کاتھیا وار جو کہ گجرات کے ریاست میں ایک جناح سٹی ہے وہاں کے رہاکو تھے وہاں کے ریزیڈنٹ تھے اس کے بعد جناح صاحب کی جو مدر مادری زبان تھی وہ گجراتی تھی اور جناح صاحب کے یہ تین برادرز تھے ٹوٹل فور برادر تھے انکلیڈنگ جناح صاحب ان کے نام کیا ہے کبکہ بھی ایم سیکیوز میں آ جاتا ہے کہ نیچے دیئے گئے نیمز میں سے جناح صاحب کا جو نہ بھائی کونسا ہے تو ان کے نام یہ ہیں پہلے بھائی کا نام ہے احمد علی جناح اس کے بعد بندے علی جناح اور اس کے بعد رحمت علی جناح یہ تین برادر اور سسٹر تھی تین پہلی کا نام شیرین جناح پھر مریم جناح اور فاطمہ جناح یہ تین سسٹر تھی قائد عظم کے اچھا یہ فاطمہ جناح کے بارے میں کچھ تھوڑی سی انفارمیشن ہے فاطمہ جناح بائی پروفیشن ڈینٹسٹ تھی اس نے نائنٹین تھرٹی نائن میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا اور یہ پریزیڈنشل الیکشن بھی لڑی تھی جو کہ جنرل عیوب خان کے خلاف لڑی تھی اس کے اپوزیشن میں تھی تو یہ نائنٹین سکسٹی فائی والی پریزیڈنشل الیکشن میں اس نے پارٹ لیا تھا کنٹسٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور ان الیکشن کے دوران جو انہیں فاطمہ جناح کا جو سیمبل تھا نشان تھا وہ لالٹین تھا لالٹین ٹھیک ہے اور عیوب خان کا تھا روز یہ روز ٹھیک ہے اور عیوب خان نے ووٹ جو لیے تھے وہ تھے فورٹی نائن تھاؤزنڈ سکس ہنڈرڈ فورٹی سیون ووٹس اور فاطمہ جناح کو ووٹ پڑے تھے ٹوئیٹی ائر تھاؤزنڈ تھری ہنڈرڈ فورٹی فائیو تو عیوب خان نے یہ الیکشنز جیت لی تھی اور اس کے بعد فاطمہ جناح نے ایک کتاب لکھا ہے مائی برادر یہ لائف آف قائد آزم پہ ہے ٹھیک ہے اور فاطمہ جناح کا ٹائٹل ہے مادر ملت اور فاطمہ جناح نائنٹھ جولائی نائنٹین سکسٹی سیون کو جناح وفات پا گئی تھی یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی فاطمہ جناح کے بارے میں اس کے بعد یہ بیویاں ہیں جناح صاحب کی وائیوز پہلی ایمی بائی اس کے بعد رتن بائی ایمی بائی سے شادی ہوئی تھی ایٹین نائنٹی ٹون کو اور رتن بائی سے جناح صاحب کی جو بیٹی ہے دینہ وادیا ابھی وفات پا گئی ہیں وہ تو یہ بیٹی رتن بائی سے تھی ٹھیک ہے نا اور یہ دینہ وادیا جو ہے وہ نائنٹین نائنٹین میں لنڈن میں پیدا ہوئی تھی جناح صاحب کو ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑی سی انفارمیشن دینہ وادیا سے ریلیٹڈ کہ اس نے ایک پارسی بزنزمین تھا نویلی نویلی ویدیا تو اس لڑکے سے اس نے شادی کی تھی یہ کرسچن تھا اور شادی ہوئی تھی نائنٹین تھرٹی ایٹ سے جس پہ جناح صاحب اس سے ناراض ہو گئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ تا عمر اس نے اپنی بیٹی سے پھر بات نہیں کی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جناح وادیا نے پاکستان بھی وزٹ کیا دو بار ایک بار جب قائد عظم رہلت پا گئے وفات پا گئے نائنٹین آہ فورٹی ایٹ میں تب آئی تھی اور اس کے بعد دو ہزار چار میں بھی یہاں پاکستان میں وزٹ کیا تھا دینہ وادیا نے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دینہ وادیا جو ان کا انتقال ہو جاتا ہے نومبر دو دو ہزار سترہ کو اور ایج نائنٹی ایٹ یرس تھی ایج ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آتے ہیں ہم جناح صاحب کے لائف کے ایونٹس یہ ایٹین نائنٹی ٹو کو یہ انگلینڈ لنڈن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایٹین نائنٹی تھری کو لینکنس ان کو جوائن کرتے ہیں فار ڈگری آف باریٹ لا اور ایٹین نائنٹی فائیو میں اس کو یہ وہاں کی ڈگری مل جاتی ہے باریٹ لا کی ٹھیک ہے اور ایٹین نائنٹی سکس میں قائد اعظم بکیم ینگیسٹ انڈین ٹو پاس لا اگزامینیشن ان لنڈن یہ ینگیسٹ انڈین بن جاتے ہیں جس نے قانون کا امتحان لنڈن میں پاس کیا کس میں نائنٹی ایٹین نائنٹی سکس میں اچھا اس کے بعد یئر آ جاتا ہے یہ نائنٹین زیرو نائن اس میں جناہ صاحب الیکٹ ہوئے تھے ایمپیریل لیجسلیٹیو کاؤنسل میں ٹھیک ہے نا یہ اس وقت کی برٹش گورنمنٹ کی کاؤنسل تھی ایمپیریل لیجسلیٹیو کاؤنسل اس کا میمبر بنا تھا اور یہ سیٹ تھی جو بمبئی کی مسلمانوں کی ریزرو سیٹ بمبئی والی وہاں کی سیٹ پہ جناہ صاحب الیکٹ ہوئے تھے اس سیٹ سے ٹھیک ہے اور یہ نائنٹین زیرو نائن میں اس کا میمبر ہوا چنا گیا اور جناہ صاحب نے ریزائن کیا تھا نائنٹین نائنٹین میں اس لیجسلیٹیو کاؤنسل سے بغیر کسی وارنٹ کے لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا تھا مسلمانوں کو زبردستی ان کو قید میں ڈالا جا رہا تھا اور کوئی ٹرائل وغیرہ نہیں ہو رہا تھا تو ان ایونٹس کی وجہ سے جناہ صاحب نے پھر ریزائن کر دیا اس میں سے نائنٹین زیرو نائن والی جس میں ایمپیریل لیجسلیٹیو کاؤنسل کا یہ الیکٹ ہوا تھا میمبر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے نائنٹین زیرو سکس میں نائنٹین زیرو سکس میں جناہ صاحب انڈین نیشنل کانگریس جوائن کرتے ہیں یہ گوکھلے کی سجیشن پہ ٹھیک ہے گوکھلے اس کا ایسا سمجھے کہ پولیٹیکل گروہ تھا ٹھیک ہے اور یہ نائنٹین زیرو سکس کو کانگریس کو جوائن کرتے ہیں قائد اعظم اور نائنٹین ٹوئنٹی میں کانگریس سے ریزین دیتے ہیں کیونکہ جو نان کو آپریشن مومنٹ شروع کی تھی گاندی صاحب نے اور یہ خلافت مومنٹ سے ریلیٹیڈ تو اس کی وجہ سے اس نے بہت سارا منع بھی کیا گاندی کو تو ان کی وجہ سے جو نہ اس نے کانگریس سے جو نہ میبرشپ ختم کی تھی جناہ صاحب نے اس کے بعد نائنٹین نائنٹین آئیلیون میں نائنٹین ایلیون میں جناہ صاحب کا ایک بل پاس ہوتا ہے وقفل علال اولاد بل یونکہ ابھی تو یہاں پہ ایمپریل لیجسلیٹو کاؤنسل کا وہ میبر تھا تو یہ پرائیویٹ میبر پہلا قائدی آزم پرائیویٹ میبر تھا جس کا یہ بل جو نہ پاس ہوا تھا اس نے پریزنٹ نائنٹین ایلیون میں کیا تھا اور یہ انیکٹ جو نہ نافذ کیا گیا تھا نائنٹین تھرٹین کو اس کے بعد نائنٹین تھرٹین آ جاتی ہے تو اس سال میں جناس صاحب نے آل انڈیا مسلم لیگ جو نہ مسلم لیگ کو جوئن کیا تھا نائنٹین تھرٹین میں اور کس کے کہنے پہ مولانا محمد علی جوہر کے کہنے پہ مسلم لیگ کو قائدی آزم نے جوئن کیا اور اسی سال میں مسلم لیگ کا ایک جو نہ ابجیکٹو بھی چینج ہوتا ہے یہ بھی اکثر ایم سی کی مسلم لیگ نائنٹین زیرو سکس میں بنی تھی ٹھیکے تو ان کے شروع کے مین جو نہ تھیری ابجیکٹو تھے اس میں سے ایک یہ تھا کہ لائیلٹی ٹو برٹش یہ میں نے لکھائے لائیلٹی ٹو برٹش تھی اس کے بعد کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی جیسے کہ پارٹیشن آف بنگال کی انیلمنٹ ہوئی نائنٹین الیون میں تو اس کے وجہ سے جنہ صاحب نے بھی شامولت اختیار کر لی تو انہوں نے کہا کہ اب اس اس کو لائیلٹی ٹو برٹش کو ختم کرتے ہیں اور مسلم لیگ کا جو ابجیکٹو ہوگا وہ ہوگا ڈیمانڈ فار سیلف گورنمنٹ یعنی کہ کنگ بھلے برٹش کا ہی ہو ہمارے اوپر کنگ اس کی ہو بادشاہ اس کی ہو لیکن حکومت ہم خود چلائیں انڈیان یہ کہلاتے ہیں ڈیمانڈ فار سیلف گورنمنٹ اور اس سے ڈومینین اسٹیٹس بھی کہا جاتا ہے اگر سوال آ جائے کہ ڈومینین اسٹیٹس مسلم لیگ نے کب ان کارپورٹ کیا تھا اپنے ابجیکٹیوز میں تو اس کا بھی نائنٹین تھرٹی بن جائے گا اور یاد رہے کہ یہی جو ڈومینین اسٹیٹس والی ڈیمانڈ تھی نا یہی کانگریس کا بھی ایک ابجیکٹیو تھا جب مسلم لیگ کا ابجیکٹیو اور کانگریس کا ابجیکٹیو سیم ہو گیا تو یہ انیس سو سولہ میں انہوں نے ایک ساتھ اپنے سیشن انیوال سیشن کنڈکٹ کیے اور لکھنو جو پیکٹ بھی سائن کیا اچھا اس کے بعد ہے یہ آچھا سوری نائنٹین تھرٹین میں جناس صاحب نے ایک آل انڈیا مسلم لیگ جوائن کی اور اس کے ساتھ جناس صاحب نے آل انڈیا ہوم رول لیگ اس کا بھی آرگونائزر بنا تھا یوں کہہ لیں کہ جوائن کیا یا سے ریزین کی تھی نائنٹین ٹوئنٹی کو جناس صاحب نے آگے چلتے ہیں اس کے بعد نائنٹین سکسٹین کو آ جاتے ہیں ہم انیس سو سولہ میں ہمیں پتا ہے لکھنو پیکٹ ہوا تھا اس لکھنو پیکٹ میں جناس صاحب کو یہ ٹائٹل ملا تھا ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی کیونکہ دونوں ہندوز کو اور مسلمان کو جناس کی کاوش کی وجہ سے یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور یہ سائن کیا تھا اور یہ سروجنی نائیڈو نے دیا تھا کائد ازم کو ہندو مسلم یونٹی اور سروجنی نائیڈو کو کہتے ہیں نائٹ انگل آف انڈیا یہ سروجنی نائیڈو آگے چلتے ہیں جناہ خلافت موومنٹ کبھی ایم سی کی آجاتا ہے کس نے جناہ سٹرونگلی اپوز کیا تھا خلافت موومنٹ کو یا پھر نان کو اپریشن کو تو قائد ازم نے اس کے بعد آجاتا ہے اس میں جناہ صاحب ایک کانفرنس آف آل مسلم لیڈرز بلاتا ہے اور اس کانفرنس میں دیلی مسلم پروپوزل کو جناہ وہ بناتے ہیں تو نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں دیلی مسلم پروپوزل آئے تھے اچھ دیلی مسلم پروپوزل اس میں جو کچھ یہ ایک قسم کی نا لاسٹ اٹیمٹ تھا قائد اعظم کا کہ ہندو اور مسلمان پھر سے یونائٹ ہو جائیں اور دیلی مسلم پروپوزل میں قائد اعظم نے سیپریٹ الیکٹو ریٹس والا جو ڈیمان تھا مسلمان کا شروع سے اس کو ختم کر دیا تھا کہا تھا کہ ہم ہندوز تھے کانگریس والے مسلمان کے اس رائٹ کے خلاف تھے سیپریٹ الیکٹو ریٹس تو جناہ صاحب نے دیلی مسلم پروپوزل میں سرنڈر کیا تھا کہ ہم یہ ڈیمان ختم کرتے ہیں اور یہ کبھی کبھی امسی کیوز آ جاتا ہے کہ کس میں انہوں نے چھوڑ دی تھی دیلی مسلم پروپوزل میں ہو جائے گا اور یہ ہندو مسلم یونٹی کی اس کے بعد ڈیسمبر 1928 کو جناہ پریزن ٹری امیڈمنٹس پیش کی نہرو ریپورٹ میں انکارپور ایڈ کرنے کے لیے یہ کس اوکیزن پہ آل انڈیا نیشنل کنوینشن ہوئی تھی کلکتہ میں اس میں جناہ صاحب نے تین امیڈمنٹس پیش کی کہ آپ یہ نہرو ریپورٹ میں ایڈ کریں لیکن کانگریس والوں نے اس کو ریجٹ کر دیا تھا اس کے بعد جناہ صاحب نے اپنے فورٹین پوائنٹس دیئے تھے اور ساتھ ہی کہا تھا کہ اب مسلمان اور ہندوز کبھی بھی ایک ساتھ نہیں آسکتے اب یہ اپنے ویز جدہ جدہ ہیں یہ مارچ 1929 مارچ کو جناہ صاحب گیو اس فورٹین پوائنٹس اور یہ چودہ نکات لکھنے میں اس کی مدد کی تھی مولانا محمد علی جوہر نے اور یہ دلی میں فورٹین پوائنٹس پیش کیے تھے دلی میں مسلم لیگ کا سیشن ہوا تھا دلی میں اچھا اس میں ام سی کیو آ جاتا ہے کہ فورٹین پوائنٹس میں ریفارمز کہاں کہاں کون سے فرسٹ راؤنٹیبل کانفرنس جناہ صاحب نے راؤنٹیبل کانفرنس جو پہلی تھی صرف وہ جوائن کی تھی اور بارہ نومبر نائنٹین تھرٹی کو یہ شروع ہوئی تھی اور جنوری نائنٹین تھرٹی ون کو یہ ختم ہوئی تھی اس میں جناہ صاحب شامل تھے اور اس کے بعد جناہ صاحب خود کو آئیسولیٹ کر لیتے ہیں ان پولیٹیکل ایکٹیوٹیز سے اور اس کو کہا جاتا ہے جناز سیلف ایکزائل پیرڈ نائنٹین تھرٹی ون سے نائنٹین تھرٹی فور تک جناہ صاحب ان سیاسی ایکٹیوٹیز سے دور ہو گئے تھے تو یہ آپ نوٹ کر لیں پیرڈ سیلف ایکزائل پیرڈ ہے سکرین پہ آیا اور یہ مولانا مظہر الدین نے لقب دیا تھا کس کو قائدی آزم کو محمد علی جناہ کو قائدی آزم کا لقب دیا یہ ہوا تھا اچھا یہ آفیشلی بھی جو نا ایڈابٹ کیا گیا تھا ٹائٹل پاکستان بننے کے بعد بارہ آگسٹ کو بارہ آگسٹ نائنٹین فورٹی سیون کو ایک ریزولیشن موو کیا تھا لیاقت علی خان نے اور اس ریزولیشن میں جناہ صاحب کو یہ آفیشلی ٹائٹل قائدی آزم کا دیا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد نائنٹین فورٹی ٹو میں ایک آتی ہے کوئٹ انڈیا موومنٹ جو کہ گاندی لاؤنچ کرتا ہے اور گاندی نے سلوگن کیا تھا کوئٹ انڈیا جنہیں انگریزوں کو کہہ رہا تھا کہ انڈیا کو چھوڑ کے چلے جائیں ٹھیک ہے تو اس کے ریپلائے میں اگلے ہی سال نائنٹین فورٹی ٹری میں جنہ صاحب نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ انگریزوں کو بس چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں بلکہ ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ انڈیا یہ سلوگن تھا قائدی آزم کا کہ پہلے اس کو تقسیم کر کے جاؤ مسلمان اور ہندوز کے بیچ میں ڈیویجن ہو جائے اس کے بعد آپ چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ جنہ صاحب کا سلوگن تھا اس کے ریپلائے میں اس کے بعد جنہ آفٹر پارٹیشن اب پارٹیشن کے بعد میں جنہ صاحب کی منسٹری کون تھی گورنر جنرل وغیرہ یہ میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کیا ہوا ہے آل آباؤٹ نائنٹین فورٹی سیون اس میں ڈیٹیل میں دیئے گئے ہیں وہاں سے آپ وہ دیکھ لیتے ہیں آگے چلتے ہیں اس کے بعد جنہ فرسٹ پولیٹیکل گروہ گوپال کرشن گوکھلے جنہ صاحب کے سیاسی جو استاد تھا گروہ تھا وہ پہلا پہلا یہ تھا گوپال کرشن گوکھلے اس کے بعد یہ ہے کرسٹوفر لی پلیڈ رول آف جنہ ان فلم جنہ ریلیزڈ آن سیون نومبر نائنٹین نائنٹی ایٹ یہ جنہ صاحب کی لائف پہ ایک فلم بنی تھی جنہ اس میں کرسٹوفر لی جو تھا وہ جنہ صاحب کا رول اس نے پلیڈ کیا تھا اور فلم کو پروڈیوس یا پھر ڈائریکٹ کیا تھا جمیل دہلوی نے اور یہ لکھا تھا ریٹن بائی اکبر ایس احمد اور جمیل دہلوی آگے چلتے ہیں جنہ صاحب فاؤنڈڈ ڈیلی ڈان انگلیش ابھی جو ڈان نیوز پر آتی ہے یہ بھی قیدی آزم نے شروع کی تھی پہلے پہلے یہ جو نا وہ ویکلی آتی تھی دیلی سے قیدی آزم نے یہ چھبیس اکٹوبر نائنٹین فورٹی ون کو ایشو کیا تھا پہلے ویکلی تھی اور پھر اگلے ہی سال جو نا نیسٹ یئر اگلے ہی سال یہ ڈیلی بن گئی تھی ڈیلی روزانہ پبلش ہونا شروع ہو گئی تھی نائنٹین فورٹی ٹو کو ڈان جو نیسٹ پیپر ہے وہ ڈیلی بن گئی تھی اس کے بعد ہے جنہ روٹ این آرٹیکل نیملی ٹائم اینڈ ٹائیڈ پبلشڈ برٹش میڈیا برٹش میڈیا میں ایک آرٹیکل جو پبلش ہوا تھا جنہ صاحب کا اس آرٹیکل کا نام تھا ٹائم اینڈ ٹائیڈ نوٹ کر لیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کے بعد فنرل پریئر آف جنہ بائی مولانا شبیر عثمانی نماز جنازہ جو پڑھائی تھی جنہ صاحب کی وہ مولانا شبیر عثمانی نے پڑھائی تھی ٹھیک ہے اس کے بعد پریزیڈنٹ ایوب لیڈ دی فاؤنڈیشن اسٹون آف موزولیم آف جنہ آن تھرٹی فسٹ جولائی نائنٹین سکسٹی اکتیس جولائی نائنٹین سکسٹی کو جو یہ پریزیڈنٹ تھا ایوب خان اس نے جنہ کا مقبرہ مقبرے کی تعمیر کا جو نا وہ افتتا کیا تھا اور کام شروع ہوا تھا اور یہ نائنٹین سیونٹی ون میں جو نا ختم ہوا تھا اور اناغیوریٹ اس کو کیا تھا یہیہ خان نے آگے چلتے ہیں اور جنہ صاحب کا یہ جو مقبرہ تھا اس کا جو چیف آرکیٹیکٹ کون تھا یہیہ مرچند تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جنہ صاحب کے مقبرے کے اندر جو نا تین فائیو جو ہیں لیڈرز وہ بھی دفنائے ہوئے ہیں وہاں پہ جس میں لیاقت علی خان ہے سردار عبدالرب نشتر فاطمہ جنہ نورل امین اور بیگم رانہ لیاقت علی خان بھی وہاں دفنائی ہوئی ہے اس کے بعد جنہ جنہ فیورائٹ گیم بلے آرٹس تھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے اس کو اس گیم کو اور جنہ سفرڈ فرام ٹی بی ٹی بی کے مرز میں مبتلہ تھے جنہ صاحب اس کے بعد یہ دو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر جے آر پٹیل اور ڈاکٹر الہی بخش یہ دونوں پرسنل جو ڈاکٹر تھے جنہ صاحب کے اور کہا جاتا ہے کہ ٹی بی کا جو مرز تھا جنہ صاحب کو اس نے ڈاکٹر پٹیل کو بتایا تھا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے لیکن آپ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کچھ کتابیں جنہ صاحب کی لائف پہ لکھی گئی ہیں جیسے کہ لاسٹ ڈیز آف جنہ یہ الہی بخش نے لکھی ہے اس کے بعد مائے برادر یہ فاطمہ جنہ نے لکھی ہے کتاب اور اس کے بعد جنہ آف پاکستان یہ والپرٹ اسٹین نے لکھا ہے یہ بہت بار آتا ہے امسی کی ازمین اس کے بعد جنہ آلائف یہ یاسر لطیف حمدانی نے لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جنہ ڈیکلیئرڈ that it is impossible to work a democratic parliamentary government in India in a press interview given to Manchester Guardian اس کو Manchester Guardian کو انٹریو دیتے وقت یہ سٹیٹمنٹ جنہ صاحب نے کہی دی تو یہ تھا آلائف آٹ جنہ صاحب thank you so much for watching this ویڈیو i hope کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی thanks a lot خوش رہیے شاد و آباد رہیے good bye